گزشتہ پندرہ روز میں گھوٹکی کشمور شکارپور ازلا میں تیرہ مغویوں کو بازیاب کرایا گیا ہے تیرہ جو لوگ اغوا ہوئے تھے ان کو پچھلے پندرہ دنوں میں گھوٹکی شکارپور کشمور میں تیرہ مغویوں کو بازیاب کرایا گیا ہے گھوٹکی کشمور میں اور کشمور میں آٹھ اور شکارپور میں تین مغوی جو ہیں وہ بازیاب کرایا گیا ہے ایک نئی ٹائم نالوجی ہوتی ہے ہنی ٹرپ جس طرح کیا جاتا ہے چھے افراد کو ہنی ٹرپ کے ذریعے اگواہ ہونے سے بچایا گیا ہے وہ آل موسٹ ٹرپ میں آگئے تھے لیکن قدری طور پر پولیس نے بروقت کاروائی کی ہے اس سے ان کو بچایا گیا اس وقت میں جب ہم بات چیت کر رہے ہیں پولیس اور رینجرز کی جانب سے کچھے میں وہ ٹارگیٹڈ ایکشن جاری ہے اور وہ ایکشن کافی دنوں سے چل رہا ہے اور یہ کنٹینیو چلتا رہے گا تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس وقت چلتی رہے ہیں یہ کنٹینیو ہیں اور انشاءاللہ کچھے کے حالات جو ہیں وہ الحمدللہ کافی اعتقل میں بہتری آئی ہے اور یہ ہی اس کی کنٹینیوٹی رہی ہے انشاءاللہ تو کچھے کے حالات میں جلدی ہم لوگ کابو بھی پاہ لیں گے اب میں جاؤں سٹریٹ کرائم پر سٹریٹ کرائم پر اپریل کی شروعاتی پندہ دن میں کراچی میں پولیس کے آتوں گیارہ مقابلے ہوئے ہیں اور اس میں گیارہ سٹریٹ کرائم پر جو ہیں وہ مارے گئے ہیں صرف اپریل کی میں بات کر رہا ہوں اور آج سولہ اپریل ہے غالبا تو ان سولہ دن میں کل گیارہ لوگ جو ہیں وہ پولیس سے مقابلے مارے گئے ہیں ساٹھ زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے ہیں کرائم پر مجموعی طور پر اس اپریل میں ایک سو چار کرائم پر کو گرفتار کیا ہے سندھ پولیس نے کراچی سے گاڑیوں کی چوری میں ملوث پچاس سی ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے کار لفٹرز جو ہیں اس کے علاوہ مختلف ملزمان سے دو سو ٹو فورٹی سکس پسٹلز ایک رائفل دو شارٹ گن اور دو دستی بم بھی ملے ہیں سٹریٹ کرمنل کے خلاف پچھلے ایک ہفتے میں پولیس کی کار روائے میں ایک ہفتے میں صرف جو ہے وہ چھے سٹریٹ کرمنلز مارے گئے ہیں اور تینتیس زخمی حالت میں گرفتار ہوئے ہیں ٹوٹل سٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کیا گیا ہے پہلے جو میں نے فگر دی دی وہ فرسٹ اپل سے دی دی یہ ابھی میں نے صرف آپ کے لاسٹ ویک کی ایک پروگریس آپ کو شیئر کیے کراچی ویسٹ پولیس نے سٹریٹ کرمنل میں متحد وارداتوں میں ملوث راجہ گینگ ایک مشہور ہے وہاں پہ اس کے ساتھ لوگوں کو ملزمان کو گرفتار کیا ہے اس طرح کراچی سنٹرل پولیس نے سٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کیا ہے کیا ماری پولیس نے مقابلے کے بعد چھے سٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کیا ہے جو کہ سٹریٹ کرمنلز کی متحد وارداتوں میں ملوث تھے سٹریٹ کرمنلز پوری دنیا کا ایشو ہے کراچی کا بھی ایشو ہے کراچی اور پوری دنیا کے میٹو پرنڈن جگہوں گے اس وقت میں ابھی نیٹل میں نہیں جاؤں گا میرے پاس سارے وہ موجود ہیں فیکٹس لیکن اس وقت ہمیں فوکس کرنا ہے اپنے شہر پہ اپنے صوبے پہ جہاں پہ پیپلز پارٹی کی اس وقت سندھ حکومت ہے اور وہاں پہ ہمیں ہماری کوشش ہے کیونکہ کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ کسی بھی قسم سے عوام کو کوئی تکلیف پہنچے یا عوام کو کوئی پرابلم ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے پولیس کی فل کوشش جاری ہے ٹھیک ہے چیلنجز ہیں مہنگائی ایک چیلنج ہے بھروزگاری ایک چیلنج ہے اور سب سے بڑا جو ہمارے پاس illegal immigrants ہیں جن کی جو کافی وارداتوں میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان میں illegal immigrants موجود ہیں murder کے جو ڈکیتیوں کے دوران جو murderز ہو رہے ہیں اس میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ illegal immigrants ہیں تو illegal immigrants وہ بھی پورے پاکستان کا issue آپ کو پتا ہے کہ پوری پاکستان کی گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے اس سے پہلوالی گورنمنٹ بھی چاہ رہی تھی caretaker government بھی کوشش کی اس نے کہ illegal immigrants کو ملک سے باہر نکالا جائے تاکہ یہ صفایہ ہو سکے اور اس طرح کے جو crimes ہیں اس میں قابو پایا جائے تو وہ بھی ایک بہت دیرینا چیلنج ہے پرانی افغان وار سے وہ ہم سب کو اس کو فیس کر رہے ہیں لیکن اس پہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ ان سارے crimes پہ قابو پایا جائے میں نے جس لئے کہ کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ جی حکومت کے لئے بدنامی کا باعث بنے کوئی بھی street crime یا کوئی بھی اگواہ ڈھکے تھی لیکن definitely معاشرے میں کچھ اشیوز ہیں اس پہ ہم نے بڑی serious نے اس کے ساتھ ہاں کوتہ ہی تب ہونی چاہیے جب آپ دیکھیں کہ جی آپ ایک issue ہے اور گورنمنٹ سو رہی ہو گورنمنٹ کوئی action نہیں لے رہی تو پھر کوتہ ہی ہے اگر گورنمنٹ آرام سے بیٹھے ہوئی ہے اور اس کو ignore کر رہی ہے پھر کوتہ ہی ہے گورنمنٹ لا پروائی سے کام لے رہی ہے پھر کوتہ ہی لیکن اگر گورنمنٹ کی serious نظر میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی عید کے دنوں سے لے کے ہمارے نئے home minister صاحب ہمارے آئی جی صاحب اس وقت فیڈ میں موجود ہیں چیف منسٹر صاحب personally چیف منسٹر جو ہیں وہ ایک ایک صورتحال کو خوش جائزہ بھی بھی لے رہے ہیں وہ personally بھی پولیس کی میٹنگز کر رہے ہیں جب انہوں نے اوٹھ لیا ہے چیف منسٹر تو انہوں نے پہلی میٹنگ law and order کی اور انہوں نے ان کے سخت instructions ہیں پولیس کو بھی اور تمام اداروں کو کہ ہر کوئی اپنے کام کرے اور یہ جتنے بھی اس وقت معاشرے میں اس طرح کے چیلنجز ہیں ان کو فیس کیا جائے تو چیف منسٹر صاحب پورے اس چیز کو منٹر کر رہے ہیں home minister صاحب پرشنلی فیلڈ میں موجود ہیں IG پرشنلی فیلڈ میں موجود ہیں یہ ہے seriousness اور will government کی اس کے علاوہ جو ایک اور بہت بڑا ایشو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ منشیات کا منشیات کا ایشو پورے پاکستان میں ہے اسی طرح منشیات کا ایشو سندھ میں بھی ہے اور ڈرگز میں خاص طور پر میں آج جو بات کرنا چاہ رہا ہوں میں I wish کہ میں جو میسیج جانا چاہ رہا ہوں وہ لوگوں پہنچیں وہ پہنچیں ڈرگز میں ایک ڈرگ جو نئے انٹریڈیوس ہوئی ہے پاکستان میں وہ ہے crystal and ice اور یہ اتنی خطرناک ڈرگ ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کسی بھی شخص کا اولاد یا کوئی شخص خود اس پہ استعمال کرتا ہے تو اس کا behavior جو ہوتا ہے وہ زومبی کی طرح ہو جاتا ہے اور زومبیز کی طرح ان کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ فوراں ختم ہو جاتی ہے اس کے ہاتھ میں crystal اور ڈرگ کے استعمال کرنے والے کے ہاتھ میں اگر pistol ہوگی تو وہ اس سے کسی کو fire کرے گا کوئی چھوڑی ہوگی ہتھوڑا ہوگا کوئی کوئی بھی اوزار ایسا ہوگا پلاس ہوگا تو وہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں ایسے واقعات ہیں کہ crystal اور ice کے use کرنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے والدین کو مارا ہے اپنے بھائی بہنوں کو مارا ہے اپنے پڑوسیوں کو مارا ہے اور وہ اپنے سوچنے کی جو سکت ہے وہ crystal اور ice کے use کرنے والوں کی ختم ہو جاتی ہے اس کے خلاف people's party کی leadership نے سختی سے اکامات دیئے چیف منسل صاحب نے full mandate دیا کیونکہ مجھے جیسے ہی ایکسائز نارکو ٹیکس کی منسٹری ملی تو میں نے پہلا کام میں نے کہا باقی ساری چیزیں بعد میں یہ یہ کریں گے کہ نارکو ٹیکس کی لانت کو اس صوبے سے پاک کرنا ہے ہر صورت میں اور اس پہ میں نے کہا کہ مجھے party کی leadership کی مکمل طور پر blessing شامل ہے چیف منسل صاحب کی مکمل طور پر blessing شامل ہے اور پھر ہم نے ایکسائز نارکو ٹیکس department نے اس کام کو شروع کیا ہے اور اس پہ zero tolerance ہے جس طرح باقی چیزوں پر ہے اس پہ سختی سے zero tolerance ہے اور اس میں میں شکر گزار ہوں جو ہم نے ایکشن شروع کیا سندھ پولیس کا خصوصی طور پر چیف منسل صاحب کا ان سے اجازت لے کے یہ کام شروع کیا پھر ہوم منسٹر زیاوسن لنجار صاحب کا انہوں نے کہا کہ ہماری پولیس اس ایکشن میں بھی آپ کے ساتھ رہے گی تو یہ ایک نیکی اکام ہے اس میں میں آپ کو بتا دوں میں تمام والدین سے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی آپ کی اولاد ہیں بہربانی کر کے اپنے بچوں کی بہیوئر پہ نظر رکھیں ان کے دوستوں پہ نظر رکھیں وہ کہاں اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں ان کے نظر رکھیں ہم نے میری بہت اور اہم میٹنگز بھی کچھ سیول سوسائیٹی سے ہونے جاری ہیں آج بھی کچھ کچھ کل بھی ہیں ہم سکولز کے پرنسپلز سے بھی ملاقاتیں کریں گے کچھ تھوڑی بہت یہ سمجھے کہ آپ ایک سوسائیٹ بومبرز پیدا کر رہے ہیں اگر اس طرح کے کرسٹل اور آئیس کے یوز کرنے والے اس سوسائیٹی میں جس طرح جتنی سپیڈ میں آ رہے ہیں تو یہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ یہ سوسائیٹی کیلئے ایک بہت بڑی لانت بھی ہے اور یہ ہماری نوجوان نسل کی جو ہے وہ نسل کشی میں میں شامل سمجھتا ہوں جو آئیس اور کرسٹل کوئی لوگ یوز کر رہے ہیں تو اس کے خلاف ایکشن جو ہے ہم نے لیا میں نے جاتے بتایا ہمارے ایکسائیس پولیس نے لیا نارکوٹکس فورس نے اور سن پولیس کیوں میں خاص طور پر تعریف کروں گا کیونکہ سن پولیس زیادہ ایکوپڈ ہے ویل ایکوپڈ ہے ان کے پاس زیادہ رسورسز ہیں ایکسائیس کی جو نارکوٹکس فورس اس کو ہم موجود ہے لاؤ میں موجود ہے اس کے ہم زیادہ بردپور بڑے پیمر کریک ڈاؤن ہم نے ویسی شروع کر دیا ہے اور کریک ڈاؤن کے دوران پولیس نے جو ہے جس ریکشن لیے اس میں ہیدر آباد میں ہی دو گینگز کے ساتھ انکاؤنٹر پولیس کہا جس میں دو ڈرگ مافیا کے لوگ جو ہے وہ مارے گئے مختلف اسلام پولیس نے منشاعت فرشوں خلاف جو کاروائی کی اسے ایک سو اٹالیس منشاعت فرشوں کو گرفتار کیا گیا ملزمان سے مجبوری طور پر جو ہے وہ بیالیس کلوگرام چرس بارہ کلوگرام آئیس دس کلوگرام کرسٹل اور دس ہزار تین سو چھیک جو ہے لیٹر جو ہے وہ کچھی شراب پکڑی گئی کچھی شراب سے بھی کافی ہمواد جو ہے ہمیشہ رپورٹ ہوئی ہیں گھڈکا اور مین پوڑی خلاف بھی پولیس کی کاروائییں کی گئے جس میں سے ایک سو پچھانوے ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے ملزمان سے تین ہزار دو سو تیس کلو مین پوڑی چار ہزار پانچ سو باسٹ کلو گھڑکا اور سات سو چھپن کلو گھڑکا اور مین پوڑی بنانے کا سامان پکڑا گیا ہے اس کے بعد ایکسائز پولیس نے جو ہے جو سپریٹ کاروائیوں کی ایکسائز نارکوڈیکس رپارٹمنٹ نے مارچ سے اب تک ٹوٹل انہچاس کاروائیاں کی ہیں ایکسائز نارکوڈیکس کنٹرول سے چار ہزار چھاس ستر لیٹر غیر قانونی شراب انہوں نے براہمت کی ہے ایکسائز نارکوڈیکس کاروائیوں پر دوران ایک سو اٹھائیس کلو گرام چرس بھی پکڑی ہے جو کہ مختلف شہروں میں پولیس نے ایکسائز پولیس نارکو میں پکڑی جو کہ سکھر میں کاروائیاں کی گئی اور سب سے اچھا ہے جو روڑی سکھر میں ساٹھ کلو گرام کورنگی میں چھبیس کلو گرام جیکباباد میں پانچ کلو گرام کرایچی ویس میں چاہے گرنگنا پکڑی گئی اور ایکسائز کی کاروائیوں سے کرایچی میں گزری میں کاروائی کی گئی جس سے ایک کرسٹل کا ایک ڈیلر جو ہے وہ گرفتار ہوا اس کرسٹل کے ڈیلر نے ایکسائز پولیس پہ فائر کیے پھر جوابی فائرنگ میں وہ خود زخمی ہوا اور وہ جنہ ہسپلی میں ایڈمنٹ تھا اس کو زخمی حالت میں جو ہے گرفتار کیے ایکسائز پولیس نے لاہور سے کرایچی کوکین سمگلے کرنے کی کوشش میں ناکام بنائیں جس میں ایک نائجیرین شہری اونیکا کو گرفتار کیا گیا یہ نائجیرین شہری بائی ٹرین جو ہے کوکین لے کر لاہور سے کرایچی آ رہا تھا اور کرایچی کینٹ پہ ایکسائز پولیس کے پاس انفرمیشن تھی اس انفرمیشن میں اس کو گرفتار کیا گیا اور اس سے یہ کوکین جو ہے وہ دریافت کی گئی ہے ایڈ کے بعد اب تک جو کاروائیوں میں کافی مقدار میں جو ہے آئیس ہیروین اور کرسٹل جو ہے وہ پکڑی ہے ایکسائز پولیس نے اس کے علاوہ کرایچی پولیس نے منشات فروشوں خلاف جو کاروائیاں کرتے ہوئے ایک سو اٹھاسی منشات فروشوں کو گرفتار کیا ہے ملزمان کے کپسز چھاسی کلو چس دو کلو آئیس پونے چار کلو پرسٹل اور افراد سے مختلف ہیروین وغیرہ برامت ہوئی ہے گھٹکا مین پوری کی تیاری فروض کی کیسز میں دو سو چھتیس ملزمان کو گرفتار کیا گیا تو یہ وہ کاروائیاں ہیں جو لارڈ آرڈر کے لیے اور جو نارکو ٹیکس کی میں نے کہا اس میں ہمیں سن پولیس نے اور ایکسائز نے جو کاروائیاں کیے وہ یہ ہمیں اس میں کامیابی ملی ہے ڈیفنیٹ چیلنجز بڑھیں نارکو ٹیکس میں میں چاہوں گا کہ تمام میڈیا کے میڈیا آوسس سویل سوائیٹی اس موہم میں ہمارے ساتھ چلے کیونکہ جب میری اید کے دوسرے دن بھی ہم نے میٹنگ کیے اید کے دوسرے دن نئے سیکٹری ایکسائز تھے ہیدراباد میں میٹنگ ہوئی ڈی آئی جی ہیدراباد پولیس اور سارے ایکسائز دپارٹمنٹ کے جو ڈی جیز تھے وہ موجود تھے ان سب سے میں نے ایک بات کہی میں نے کہا جی کہ ڈرگز کے لیے آپ نے زیرو ٹولرنس کرنا ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اگر یہ زومبیز ہم نے زیادہ پیدا کر لیے تو پہلی ہے ایک بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہو جائے گا پورے معاشرے کے لیے اور میں نے کہا کہ آج اگر آپ شکر کریں اور ہم شکر کریں کہ ہماری اولادیں کرسٹل اور آئیس میں نہیں ہیں آج دن تک کلکہ کچھ نہیں کہہ سکتے تو یہ آپ کو میں گارنٹی دے دوں اگر اس کو ہم نے نہیں روکا تو ان کی اولادیں جو ہوں گی آپ کی وہ ہنڈرڈ پرسنڈی کرسٹل اور ڈرگ اس میں آئیس میں ہوں گی تو اس کو پورے معاشرے نے اس میں مجھے میڈیا کی بھی حلپ چاہیے صحافی ہمارے کرائم رپورٹرز ہمارے باقی صحافی آپ کو جہاں جہاں پہ ان چیزوں کی خبر ملتی ہے ہم نے اشتیاری مہم بھی چلائی اس میں ہم نے ٹول فری نمبرز دی ہیں اخباروں میں ٹی وی چینلز میں براہ مہربانی ان ٹول فری نمبرز میں ہمیں وہ سارے ڈیٹاز دیں تاکہ ہم اس طرح کی کروائی کرسکیں لاسٹ میں ایک چیز میں دوں گا ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس کی کہ ٹرانسپورٹ میں ایس ای ٹرانسپورٹ منسٹر پیپلز پارٹی گیڈرشپ چیئمن بلاورپورٹ ازادہ علی صاحب پریزیڈنٹ آسل ازادہ علی صاحب اور چیف منسل سہیر مراد علی شاہ صاحب کی خصوصی ادائیوں پر ادائیوں پر ٹرانسپورٹ پروجیکٹس کو آگے لے کے جائے جا رہا ہے محترمہ فریال طالپور صاحبہ نے خاص طور پر کہا کہ خواتین کے لیے جو پنک بسز ہیں اس کے جو ہے نیٹورک کو بڑھائے جائے وہ خود ان کی وہ خواہش دی ہے کہ جی کیونکہ خواتین کے طرف سے بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے پنک بسز کا تو محترمہ فریال طالپور صاحبہ نے جو ہے وہ خاص طور پر کہا کہ جی اس کو آپ نیٹورک کو بڑھائیں تو اس میں اب ہم میرپو خاص میں بیس اپریل کو مطلب دو تین دن کے بعد بیس اپریل کو ہم جاتے پہلے وعدہ کیدہ میرپو خاص میں پیپلز بس سروس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جس طرح کراچی میں ہیدر آباد میں لارکانہ میں اور سکھر میں پیپلز بس سروس چل رہی ہے اب پیپلز بس سروس جو ہے کراچی میں خواتین کے لئے جو مقصود پنگ بس سروس ہے وہ بھی جو ہے انیس اپریل سے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں کراچی میں بیس تاریل کو میرپو خاص کا پروگرام ہے لیکن انیس اپریل کو مطلب آج سے دو دن بعد کراچی میں مزید دو روٹس شروع کرنے جا رہے ہیں نئی فلیٹ بسس کی جو ہے پنگ بس سروس کی پنگ بس سروس کی صرف جو خواتین کے لئے مقصود ہیں اس میں ان میں دو نئے روٹس کا اضافہ انیس اپریل کو کیا جا رہا ہے اور اسی مہینے ہماری خواہش ہے کہ جو آپ کی اورنج لائن بی آر ٹی ہے اور گرین لائن بی آر ٹی ہے اس کا ایک کنیکشن مسنگ تھا شروع میں یہ بھی تنقیدیں آتی تھے کہ جی اورنج لائن اور اس کو آپس میں انٹیگریشن نہیں ہے تو اس کے لئے ہم فری آف کاسٹ شٹل سروس چلوارے ہیں کہ جو بھی پیسنجر اورنج لائن کا ہے وہ فری آف کاسٹ گرین لائن تک پہنچ سکے اور وہ اس کے کوئی پیسے چارج نہیں ہوں گے تو وہ ایک بہت تف فیصلہ تھا مشکل فیصلہ تھا لیکن میں نے کہا جسرہ پیپوس پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ سخت احکامات ہیں کہ جی آپ نے عوام کو سفری سہولیات دینے اور خصوصی طور پر اس مہنگائی کی ٹائم پر جب مہنگائی پیک پر ہے جب پیٹرول کی قیمتیں پیک پر ہیں جب ہر چیز مہنگی ہو چکے تو آپ موٹر سائیکل کے جو آپ پیٹرول ڈالتے ہیں اس سے بھی آپ کو سستا جو ہے وہ یہ بس سرڈس پڑتی ہے تو یہ عوام کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے کہ ہم ان بی آرٹیز کو کرنک کر رہے ہیں اپس میں وہ شیٹل سرڈس جو میں نے کہا وہ شروع کی جاری ہے پھر ریڈ لائن بی آرٹی میں نے پتا ہے کہ ان فیچر پر سوال آئے گا اس کے جتنے بھی پروبلمز تھے وہ مہنگائی کی وجہ سے تھے اور جو ایڈنسٹیٹر ایشوز تھے ان کو ریزولف آلموسٹ کیا جا چکا ہے عید کے بعد ہم نے کہا تھا لیکن فوری ہماری کوشش ہے کہ پوری کوشش ہے جو ہیں ٹیکنکل ایشوز گورنمنٹ در سے کوئی ڈیلے نہیں ہے جو ٹیکنکل ایشوز ہیں بیٹھین کانٹریکٹرز اور پرانس کراچی اور ایشن ڈبلن بینک تو اس کو ہم لوگ ریزولف کر کے ہماری کوشش ہے کہ اس مہینے اس کا کام فوری طور پر دوبارہ شروع کر دیا جائے ایک اور چیز اور بزید بسس جو ہیں وہ بھی پیپلز بس سویس کی کراچی میں پہنچ رہی ہیں امید ہے کہ اپریل کے انڈ میں کچھ بزید بسس وہ بھی پہنچیں لانسٹ بٹ نوٹ لیسٹ ییلو لائن پی آرٹی اگین ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے وہ بھی ہماری کوشش ہے کہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ جو ہے وہ اسی مہینے کی اینڈ میں ہم شروع کر دیا تو یہ آپ دکھیں کہ جیسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت آئی ہے تو جو ٹرانسپورٹ کیا جس طرح اگریسیولی ہم نے پچھلے دو سال میں چیزیں آنا شروع ہو گئی تو اگریسیولی دوبارہ ٹرانسپورٹ پروجیکٹ ابھی ایک مہینہ بھی حکومت کو پورا ہوا نہیں ہے ہم نے وہ ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹ دوبارہ شروع کر دیے اور جس طرح ہم نے پہلے کمیٹمنٹس کی دی وعدے کی دی ڈیٹس دی دی اسی طرح ڈیٹس دے رہے ہیں وعدے دے رہے ہیں کہ اب یہ جو ویک ہے یہ انشاءاللہ سندھ کے لوگوں کے لیے خصوصی طور پر کراچی کے لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ میں اچھی خبریں آئیں گی عوام کو مزید سہولتیں ملیں گی عوام کو مزید آسانیہ ملیں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پبلک کو زیادہ زیادہ ریلیف مل سکے گی دیکھیں جی اگر میں ایک باتھا ہوں کوئی بھی انواللہ زیرو ٹولرنس پر کام چل رہا ہے زیرو ٹولرنس چل رہا ہے کوئی بھی اس میں انوالل ہوگا ان ڈاکوں کی سرپرستی میں یا لانڈرک کو خراب کرنے میں اس کے خلاف زیرو ٹولرنس پر حکومت ایکشن لے گی سنگی صاحب عام تاثر یہ ہے کہ دنیا کے باقی شہر محفوظ ہیں کراچی سب سے زیادہ یہاں پر کرائن ہو رہا ہے کیا بجائے کہ کراچی طرح محفوظ نہیں ہے باقی ملک کے دار و لحکومتیں محفوظ ہیں کیا وہاں ٹکیتہ جو ہے نہیں ہے یا یہاں زیادہ آپ نے پیدا کی ہوئی ہے عرباب صاحب آپ کا سوال جو ہے اس میرے پاس ڈیٹا وہ بھی موجود ہے ریکارڈ وہ بھی موجود ہے میں جان بچ کی وہ بات نہیں کر رہا تھا کیونکہ پھر اس کو پر میڈیا نیگٹیو لیتی ہے کہ اگر میں وہ کمپیرجنس کرنا شروع کر دوں حقیقت یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے لاؤن اوڈ رکمینٹن کرنا وہ ہماری ٹاپ پریوریٹی لیکن اگر فیٹس میں جاؤں جس طرح آپ نے سوال کیا تو میرے پاس وہ فیٹس موجود ہیں کہ آج بھی دنیا میں انٹرنیشنل کرائم انڈیکس میں تین سو تیتیس ملکوں میں پاکستان کا نمبر سیونٹی ایٹ ہے 333 کنٹریز کی جو کرائم انڈیکس ہے اس میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ سیونٹی ایٹ ہے تو مطلب ستتر ملک اور ہیں جن کے شہروں میں کرائم کراچی سے زیادہ ہے میں شہروں کی بات کروں تو مطلب تک سیونٹی سیونٹ ملک اور رہی ہے اور اس کے بعد اس پہ بھارت کا بھی نام ہے یو ایس اے کا بھی نام ہے مطلب فرانس شاید ہم سے زیادہ ہے میں اگر آپ کو مثال دینا فرانس ہم سے زیادہ ہے اور اگر میں میرے پاس وہ ڈیٹا ہے موجود میں پڑھا نہیں چاہا تھا میں امید کروں گا کہ میڈیا پھر اس کو اس نیگٹیوٹی بھی نہ لے جائے کہ میں کوئی کمپریشن دے رہا ہوں چونکہ سوال ایک میڈیا کی طرف سے آیا ہے تو پھر میرا فرض ہے کہ وہ انفرمیشن جو ہے میں شیئر کروں امریکہ کے شہر میں جو ہے شکاگو ہے ایٹلنٹا ہے ہوسٹن ہے سینس فرانس کو واشنگٹن سٹریٹ کریم جو ہے وہ کراچی سے بھی زیادہ اس کی بوسیقی زیادہ خراب ہے اگر فرانس کا دارل خراب جو پیرس ہے اس کی کریم انڈیکس جو ہے وہ کراچی سے زیادہ ہے اس طرح ڈھاکا نیو ڈیلی کٹمنڈو جوانز برگ کیپ ٹاؤن میبی کریم ریڈ کراچی سے آگے کراچی میں میں کہتا ہوں کہ بلکل سٹریٹ کریم جہاں ہوتا ہے بھلے میڈیا اس کو اٹھا ہے لیکن یہ ایسا تاثر نہ ہو کہ کوئی کیمپین چل رہی ہے کہ ہم کوئی کیمپین چلا رہے ہو ٹھیک ہے میڈیا کام ہے نشاندہی کرنے کی ہم نے ہمیشہ کرٹسزم کو پیپلز پارٹی نے یا سنگھ ہمٹ نے ویلکم کیا ہم نے کبھی کرٹسزم کو یہ نہیں کہا ہمیں کہ ہمارے اصلاح کے لیے ہو لیکن اگر میڈیا کرٹسزم نہیں بھی کرے گی تو یہ نہیں کہ ہم سو جائیں گے اور ہم نے لان آڈر ٹھیک نہیں کرنا ہم نے لان آڈر ٹھیک کرنا ہے آپ ایسا خبر کر کے ضرور چیزیں چلیں ایسا کیمپین کر کے چیزیں نا چلیں یہ میری صرف ایک التجائے باقی یس میں نے جس رہا کہ کہ میٹرپولٹن سٹیز میں مجھے یہ یاد ہے یوکے میں ایک دفعہ میں جلیدہ پڑھا تھا ایک دن میں صرف لندن میں پانچ سو موبائل فون جو اچھنے گئے تو مطلب یہ پوری دنیا میں کمپرنجن اور میں اس کمپرنجن میں پھر بتا رہا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں میں نے اور باب صاحب یہ بات کہی ہے لیکن میں یہ اس لیے کمپرنجن نہیں دے رہا ہوں کہ میں کوئی بریوز ذمہ ہوں یا سیند گورمنٹ بریوز ذمہ ہے یا سیند گورمنٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے یس ہماری رسپانسپلیٹی ہے ایک ایک واقعے کو ٹھیک کرنا ہے اس کو ایڈرس کرنا ہماری رسپانسپلیٹی ہے یہ رسپانسپلیٹی ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں کراچی میں ان کے لوائکین کے لیے سندھ اکمت کوئی پالیسی بنا رہے بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوئے جس میں گریب بندے بھی مر گئے ہیں ان کے کوئی کمپرنجن اس کے ساتھا ریلیٹر شوال یہ ہے دکیز جو ہیں وہ کہہ ان سے لائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کراچی میں کام کرنے والے جو افسر ہیں وہ مقام ہی نہیں ہیں یہ ساری سیاست ہے ایسی میں شامل کرتے ہیں مچانس بندے شہید ہوئے رمضان میں اور مزید تینچانبندے شہید ہوئے ایتے دنوں میں کوئی حکومتی شکر ان کے گھر نہیں گئی ان کی داد رسی نہیں گئی کوئی آپ کی مقامی کے لیے نہیں گئی کم از کم جا کے حوصلہ دیے آپ کا بالکل پوائنٹ ٹھیک ہے کہ جہاں پہ اگر کوئی سٹریٹ کرائم میں کوئی شہری اگر کسی کا انتقال ہو جاتے شہادت ہو جاتی ہے تو اس کی کمپنسیشن پہ ہم اس پر غور کریں گے اور یہ جس ایک ویری ویلیڈ ویلیڈ پوائنٹ اس کو ہمیں ایڈرس کرنا چاہیے جو بھی چیز جائز ہے اس کو ہمیں ماننا بھی چاہیے اس کو ہمیں ایڈرس کرنا چاہیے اس کو میں کوشش کروں گا کہ کیابنٹ میں بھی اور چیز نسل صاحب سے بھی میں اس کا تذکرہ کروں جو ہمارے لارڈ پارٹمنٹ وغیرہ جو اس پر ریفر کریں گے جانتے ہیں دوشی بات آپ نے ایمکیوم کی بات کی ایمکیوم کے پاس یہ تاثب کے باتیں کرنے کے سوا باقی بچا کیا لیکن ایمکیوم نے سکھا کچھ نہیں ہے اس انتخابات کے اگر ریزلٹ ایمکیوم دیکھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمکیوم کو واقعی طور پر جو ہے وہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ آج کہاں کھڑے ہیں ان کی عوام میں پذیرائی کہاں ہے ان کی اسی تاثب کی باتوں کے وجہ سے آج ان کو ان کی بہت برا حال ہے ایمکیوم کا شر ہے ٹھیک ہے لارڈ ایڈر پر باقیوں کو کنسرنز ہیں ایمکیوم بھی کرتے ہیں کوئی پارٹی کرے گی ہم اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں جہاں پیچھو ہم کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے ہم اس کو ایڈریس کرنے تیار ہیں لیکن اگر اس کو ایسا ہے سیاسی ٹول پہ ایمکیوم نے استعمال کرنا ہے کہ اب ہم سوچیں گے اب اپنے لاعہ عمل دیں گے بھائی جو انہوں نے لاعہ عمل آپ نے دینا ہو دے دیں آپ کے لاعہ ایمکیوم کے لاعہ عمل کی پرواہ نہیں ہے عوام کے ایک ایک گریونسز کی ہمیں پرواہ ہے عوام کے ایک ایک ایشو کی ہمیں پرواہ ہے عوام کو اگر کوئی تکلیف اس کی ہمیں پرواہ ہے لیکن اگر ایم کیوم نے پولٹکس کرنے کے لیے سیاست کرنے کے لیے تاثب کی سیاست کرنے کے لیے چیزیں کرنی ہے تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوام کو بھی پتا ہے کہ ایم کیوم ابھی کہاں کھڑی ہوئی ہے تو اس کی ہمیں اتنی وہ ایشو نہیں ہے آجا میں ایک مبارک بات پر دوں گا آپ کے ایک رپورٹر طاہر صاحب کو یہ پانچ مرتبہ ماشاءاللہ جو ہے وہ میریتن ریس جیتے تو آپ پوری میڈیا صحافی کو داؤن کے لیے پر میں مبارک بھی رہی ہے قاضیٰ آپ قاضیٰ آپ اگر آپ نے کرسٹل کی اس کی بات کی تو وہ جیسے آپ اندہائے کہ داؤر سے وہ آ رہی تھی تو وہ یہ بنتی کہاں پہ ہیں اور یہاں پہ روٹسکون سے ہیں جہاں پہ جو سن میں آتی ہیں خاص طور پہ گراچی میں آتی ہیں دوسرے یہ ہے کہ جو آپ نے کرسٹلیوں کی بات کی ہے اکثر پولیس یہاں جو بہت کمزور بناتے ہیں اور یہی کلزمان جو ہے وہ دیکھیں جی جو پولیس کا کام ہے اور حکومت کا کام ہے حکومت اپنا کام کرے گی جو عدالتوں کا کام ہے اس میں ہم کریں گے اپنے law department کوشش کے وہ بھی بات کریں honorable advocate general صاحب سے اور prosecutor general صاحب سے کہ وہ بھی اس چیز کو take up کریں کہ جی اس طرح کے لوگوں کو اتنی جلدی bails نہیں ملنی چاہیے جو اس طرح کے heinious crimes میں ملوث ہیں یہ کیا یہ زہر بیچ رہے یہ سمجھے کہ آپ کے پاس ایک anthrax type کی چیز بیچ رہے جس میں جو بھی اس کو use کریں وہ اس کا خیر نہیں ہے اس کو ہم نے روکنا ہے as a society جہاں سے آ رہی ہے definitely یہاں نہیں بن رہی ہے یہ جہاں سے بھی اس طرح کی drugs آ رہی ہے اس کے لیے میری personally بھی بات چیت ہوئی ہے interior minister محسن نکری صاحب کیونکہ ان کے پاس محکمہ ہے تو he is also very concerned he is very serious اور محسن نکری صاحب نے بولیا ہم جب بہت جلدی جو ہے a and f اور exercise کی narcotics force جو ہم نے ساتھ بیٹھیں گے میں ایک چیز آپ کو clear message دے دوں کہ کوئی کترہ بھی طاقتور ہو drugs پہ اور اس طرح کے synthetic drugs جتنے بھی ہیں اس پہ zero compromise ہے جو لوگ جو لوگ بھی یہ کاروائیہ کر رہے ہیں ان کے میسیجیں فوری طور پر ختم کر دے کاروائیہ جو لوگ بھی یہ supply کر رہے ہیں ان کو یہ ultimitum ہے چتاو نہیں ہے کہ ختم کر دیں اس فیڈز سے بڑھ جائے اور یہ drugs بیچنا چھوڑ دیں ورنہ ورنہ جو ہے وہ قانون نافذ کنے والے ادارے آپ کو بخشیں گے نہیں ایسی آپ ایک ایک حالی سی بھی بنی تھی پھر اب چھپ ہو گئی ہے کیا آپ سے حکمت کیا کرنے جاری کیونکہ آپ پہ پہلے دونوں ساتھ نگران وزیر داکھلاتے انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ میں ڈاپور ان کو مقامی جو نمال دے ہیں ان کو سکر وقتی حاصل میں نے دیکھ اس پہ آج چکا ہوں بات پہ کہ کوئی بھی شامل ہوگا اگر اس میں اس کے خلاف ساتھ کاروائی ہوگی جو بھی ڈاکوں کے سپنس نکھنا جہاں تک جو آپ کا سوال ہے اس پہ میں کلیر کر دوں کہ جی کوئی بھی میں نے دکھا کہ drugs کی یہ سپلائی ہو رہی ہے یا جو illegal immigrants ہیں illegal immigrants کافی چیزوں میں ملوث ہیں drugs میں بھی ملوث ہیں street crimes میں بھی ملوث ہیں اور اس کے لئے federal government نے ایک policy بنائی ہوئی ہے اب اور پوری دنیا میں اور لوگ unfortunately اس کو بھی لوگ politicize کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم illegal immigrants کے بات کرتے ہیں پوری دنیا کے کون سے ملک میں آپ بغیر passport بغیر visa بغیر شہریت کے رہ سکتے ہیں یہ واحد ہمارا ملک کے جو unfortunately ان کے لئے safe human بنا ہوا تھا جس پہ federal government نے serious نے دکھائی promising government نے serious نے دکھائی اور اس action کو مزید بڑھانی ضرورت ہے اگر آپ نے معاشرے سے یہ street crimes اور یہ drugs جیسے لانتیں ختم کرنی ہے تو آپ نے اس طرح کے illegal immigrants کو فوری طور پر گھر بیجنا ہوگا ہے یہ ساواہ ادھر سے بھی لے لیں کہ آپ نے بھی کیسے کچھے کا ذکر کیا کہ وہ operation ہو رہا ہے اور یہ مسئلہ آٹھ سے دی یہ بہت پرانا ہے ہماری افوال نے سریلنکا میں جا کے تامیل باؤوی آپ operation کی میں نے آپ نے پوری بات شاید سنی نہیں میں نے کہا کہ اس وقت پولیس اور رینجرز مشترکہ طور پر سنتو رہے میرے بھائی پولیس اور رینجرز جو ہے وہ مشترکہ طور پر کچھے میں کاروائیاں کر رہی اور کاروائیوں سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے پاک فوج بھی ہماری اپنی فوج ہے خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ اگر حالات مزید خراب ہوئے تو پھر بندہ گورنمنٹ اس پہ سوچ سکتی لیکن اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ رینجرز بھی جو ہے وہ بھی ایک فوج کا ہی گتارہ ہے رینجرز اور پولیس مل کر جو ایکشن کر رہی ہے اس سے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں شریف صاحب کہ پولیس نے جنہی سٹریٹ کرمنل سے گرفتار کیا ہے وہاں پر یہ انکشاف بھی کیا ہے پولیس نے ایک ایسا کرمنل بھی گرفتار کیا ہے جو دو سو کیسز کے اندر انبول تھا تو آپ لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے اس طرف کی یہ پورا ایک منظم کاروبار ہے انڈسٹری کی طور پر چل رہا ہے وہ لوگ پہلے چھینہ چھپی کرتے ہیں دو سو کیسز میں اس کو یقینی طور پر زمان دیری ملی ہوں گی تو اکلا بھی شامل ہوں گے اس کے اندر پھر اس کے بعد ان کا یقینی طور پر ایک نیٹ ورک بھی پورا روکہ بنا ہوا ہے تو یہ یہ پورا ایک انڈسٹری کی طور پر چل رہا ہے کرونا روپے کی موبائل فون چھنتے ہیں پاکستان سے باہر جاتے ہیں موٹر سائیکلیں چھنتی ہیں باہر جاتی ہیں گاڑی چھنتی ہیں سن سے باہر جاتی ہیں تو یہ جو پورے ایک منظم کرائم ہیں ان کو جڑتوں کرانے کے لئے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس پہ جانتے ہیں میں موبائلوں کی بات کروں بلے آپ نے دو سو کیسز کی بات کی وہ سوال کا جواب میں دے چکا ہوں کہ اسی لئے ہی ہمارے پی جی صاحب اور اے جی صاحب جو ہے وہ بات کریں گے موزیز عدلیات سے بھی کہ کوئی ایسا میکنزم بنایا جائے کہ جو ہیبیچویل کرمینلز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کاروائی کی جائے پہلے بھی ایک یہ ایک رائے تھی کہ ہیبیچویل کرمینلز کو دو تین دفعہ جائے ایک کرائی میں گرفتا ہوتا اس کو بکل لگائے جائیں جس سے اس کی لوکیشن اور اس کی نکلو حرکت جو ہے وہ مانیٹر کی جا سکے وہ بھی پروپوزل اس میں تھا سیکنڈلی آپ کی بات تھی اس پہ کارو بار اس پہ موبائل فون موبائل فون پہ دیکھیں جی ایک تو فیصلہ کچھ کڑوے کرنے پڑیں گے سیکنڈ اینڈ موبائل فون کی خرید و فروغ اصل میں ہوتا کیا کہ یہ موبائل فون جب آپ چوری ہوتا ہے تو یہ آپ کے الیکٹرونک مارکٹس میں یہ بکتے ہیں اب وہ جو خریدار ہے دکاندار وہ صرف دیکھ رہا ہے مجھے یہ پانچ ہزار کم میں مل رہا ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ بیشنوالا کون ہے آپ کو پتہ کہ شروع میں جب کسی کے گھر پہ سونا چوری ہوتا تھا تو پولیس جب کسی کو گرفتار کرتی تھی تو جو سونا خریدتا تھا اس کو بھی گرفتار کرتی تھی یہ میسج ابھی پولیس کو گورنمنٹ کے طرح سے کیا ہے کہ اب آپ اس طرف بھی جائیں ان کو بھی ایک ان تمام شاپ کیپرز کو پہلے آپ ایک لاسٹ اینڈ فائنل وارننگ دیں کہ سٹاپ بائنگ یوز فونز آپ ان کی خرید خرید کو ختم کریں اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر اب اگر کسی کے پاس موبائل فون پکڑا گیا تو جو پھر وہ پہلے سنار کے ساتھ ہوتا تھا کہ سنار نے چوری کا سنا خریدا تو پھر وہ اس دکاندار کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہم نہیں چاہتے ہمارا مقتد یہ نہیں کہ کسی کو بھی خامہ جو ہے لوگوں کو تن کرتے رہے اور لوگوں کو جو ہے وہ تھانوں میں ڈالتے رہے گورنمنٹ کی ویل یہ ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو اور اگر آپ نے یہ خریدار اس کے بند ہو گئے موبائل فون وہ چیزیں میں اس پہ کمی آئے گی تو اس پہ ہمارے آپ کوئی مثال دوں بائیک چوری ہوتی ہے نا بائیک کی قیمت کیا ہوتی ہے تیس سار چالیس سار پچاس سار روپے موبائل فون کی آج کل قیمت کیا ہے دو لاکھ ڈھائی لاکھ روپے تو بائیک چوری سے زیادہ یہ موبائل فون آج کلوں کے لئے فیوریٹ بن گئے کیونکہ بائیک چوری تو آپ تیس سار کی موٹسہ شہرز کو پرزے کر بیچوں کے تو شہرز پانچ شہزار میں بھی نہ جائے بھیج رہی ہے مطاہر صاحب شہرزیل صاحب میں کہا ہوں ٹرانسپورٹ پر ایک سوال لے لیں آپ نے کہا یلو لائن کا منصبہ شروع کر رہا ہوں پہلے ہی ریڈ لائن عذاب بنا گا ہے کام اس پر رکا گا ہے بھارش ہو گئی تھی پہلے پرابلم ہو گئے ایک حصہ دوسرا حصہ یہ کہ جو روٹ شروع ہو رہا ہے شرائع فیصل پر شروع ہو رہا ہے بھئی کراچی کلشن نے میمار کا نام بھی ہے سرجانی کا نام بھی ہے ماں سے کوئی روٹ ٹاور نہیں آرہا گرین لائن نمائش پر کے ختم ہو جاتی ہے اس کے آگے روٹ نہیں ہے ٹاور تک اس کے لئے کیا کرنا ہے ایک سوال میرے سے بھی جائے باقیب شدودوں کی ایتی نہیں لیجائے آجا جی آجا جی آجا جی یہ سنگ گورپنٹ نے جو ہے وہ دیمانڈ کی ہے فیڈل گورپنٹ سے یہ پورٹن کی پرائیس جو ہے سپورٹ پرائیس کو بڑھائے جائے اور اتلاعی ہے کہ دیس پرسنٹ کو ہے وہ کمی ہوگی اس طرح میں کیا اس طریقے سے جو ہے وہ فیڈل گورپنٹ سے کس پرم پہ آپ کو بہت ریلیمنٹ کوششن ہے سرے ایک مند میں ان کے جاتے دیدو بھائی کو یہ ٹرانسپورٹ کے جتنے بھی پروجیکٹ سمجھے نے بتایا ان کو کہ نئے نئے روٹ شروع ہو رہے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے شہرہ فیصل مین آٹری ہے ورنہ ملی سے بھی بسے چل رہی ہیں وہ بھی شہرہ فیصل پر چل رہی ہیں باقی جگہوں گلشن حدید سے بسے چل رہی ہیں وہ بھی شہرہ فیصل پر آ رہی ہیں گلستان جہور سے بسے چل رہی ہیں وہ بھی آ رہی ہیں تو سارے جو ہے وہ مین اس آٹری پر جمع ہو رہی ہیں اور ٹاور تک جاری ہیں یہ ہماری نئی بی آٹیز ہیں وہ ان کے روٹس جو ہے بلکل ڈیفرنٹ ہے تو اس سے عوام کو ہر جگہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا جانتا آپ کے کارٹن کے باتے ہیں کوموڈیٹیز کے لیے یہ ویژن صرف پیپوس پارٹی کا ہی تھا جب محترم آصف علی زہدہری صاحب دوہزار آٹھ میں صدرے پاکستان بنے تب گندم پاکستان امپورٹ کرتا تھا محترم آصف علی زہدہری صاحب نے پہلے کسانوں کو یہ ریلیف دیا گولا کہ گندم کی ایک سپورٹ فرائز ایک فکس پرائز رکھیں تاکہ لوگ گندم کی کاشت کریں اور پاکستان کو گندم جو ہے وہ امپورٹ کرنی نہ پڑے اور وہ فارمولا اس طرح کامیاب ہوا کہ پاکستان گندم کو ایکسپورٹ کرنا پاکستان نے شروع کیا دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ کی ٹائم میں اسی پولیسی کی وجہ سے اب آپ نے کارٹن بات کی ہمارے پاس ٹیکسیل کا بہت بڑا سیکٹر اس ملک میں انڈیسٹی کے میں موجود ہے کارٹن کی اگر شورٹیج ہو رہی ہے تو دیفلیٹ بھی اس کی پرائز کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے دیکھیں کاشتکار جو ہے نا کاشتکار تو ایک معصوم ہے اس نے صرف اگر اس کو آپ بائے گن پوائنٹ پہ کچھ نہیں کاروبار کروا سکتے کسی کو بھی ایک ایک کب کسی کو بھی آپ گن پوائنٹ پہ کاروبار نہیں کروا سکتے کاشتکار تو اگر فائدہ ہوگا تو وہ کاشت لگائے گا اور یہ پولیسیز بنانا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے اور یہی ایک اچھی گورنمنٹ ہوتی ہے یہی اچھی گورنمنٹ ہوتی ہے جو پولیسیز اس طرح بنایا کہ آپ کی ملک کا ایک آنمی چل سکتے لیٹس اگر آج خدا رخ حضہ سارے لوگ کارٹن کو گانا بند کر دیں تو آپ کی ٹیکسٹائل میں اس کام پہنچیں گی ڈیفنیٹلی اگر سنگ گورنمنٹ کی یہ بات ہے تو وہ اسی لیے ہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ سپورٹ پرائز ہو کہ تاکہ اس کی بمپر کراپ ہو گا بمپر کراپ ہوگی تو لوگ اس چیز پہ آئیں گے کارٹن کے گورنمنٹ یہ چار ہزار روپے جو ریٹ ہم نے رکھے تھے جو کہ اس وقت لوگوں نے تھوڑی تنقید کی فیٹل گورنمنٹ نے تنقید کی دی اس وقت بھی یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ دی انہوں نے تنقید کی پنجاب گورنمنٹ نے تنقید کی کہ ہر آپ چار ہزار روپے رکھ رہے ہیں گاندھم کی پرائز جبکہ جو ہے جو ہے اس سے ہمارے نقصان پڑے گا لیکن ہوا کیا کہ پھر اسی فیٹل گورنمنٹ نے نو ہزار روپے کی انپورٹڈ گندم خریدی جو کہ اس قابل بھی نہیں ہوتے جو کس کو پورے کھائی جا سکے اس پر ہمیں مکس کرنی پڑتی لوکل گندم نو ہزار روپے کی انہوں نے خریدی اور ہم نے اگر چار ہزار روپے میں اپنے کسان کو فائدہ دیا تو آج اس کا فائدہ یہ ہے کہ گندم وافر مقدار میں بمپر کروپ ہے انفورشنٹی اگر اس کو یہ نہیں کیا جاتا تو کل گندم ہوگانا بھی لوگ بند کر دیں گے تو آپ نے اپنے ملک کو کہ کرائیسس کو دیکھنا ہے چیلنجز کو دیکھنا ہے اور وہ صرف ایک پولٹیکل اچھی لیڈرشپ بھی وہ فورس ہی کر سکتی کہ آپ نے کس طرح ملک کی اکانومی کا پیہ چلانا ہے کس طرح ملک کے ان مسائل کو آپ نے دیکھنا ہے یمال صاحب دیکھ ہمارا ایک سیس ٹیکس کا مسئلہ جو ہے سیلز ٹیکس کا وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے جس میں بلینز آف روپیز سندھ حکومت کے جو ہے وہ اس وقت کورٹ کے اس پر پانیشن میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا میریٹ میں جلدہ جلد فیصلہ ہو میری اپیل ہوگی اور اب میں نے آتے ہی نئے سیکنڈی صاحب کو بھی میں نے یہ کہا ہے کہ فوری طور پر اس کیس کو پرسو کریں تاکہ وہ پیسے سندھ کا ایسا ہے سندھ کی ایک روٹ نمبر ٹین تھا جو لیاری کے لوگوں کو یا سی ویو یا کلفٹر تک لے کر آتا تھا ہم اس سے وہاں تک کر دیا ہے ایک اونا رہو ہوتا ہے وہاں سے وہ نمائش چاہتی ہے نہیں دیکھیں سی ویو کی طرف الگ روٹ چل رہے ہیں لیاری کی طرف الگ روٹ چل رہے ہیں لیاری کی طرف الگ روٹ چل رہا ہے سر اس میں ایک جو تھے وہ کانون نافذ کرنے والے دارے کے افسر بھی دے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو بھی ہائی پروفائیل کیس ہوتا ہے اس کے ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر لیا تھا ابھی بھی ایسا ہی ہوا لیکن تو دیگر شہری سر اس میں مارے گئے سٹریٹ کرائے میں ان کے کتنے کاتل جوئے پر تک پکڑے گئے کتنے وہ صلاحوں کے پیچھے کیا گیا اس بارے میرا دوسرا سر کراچی آپریشن شروع ہوا تھا دو ہزار تیرہ ستمبر میں اس سے پہلے کراچی کا جو نمبر تھا وہ بیٹھ سے نیچے تھا اس کے بعد اگر جب یہ آپریشن شارٹ ہوا ایک سو سولہ تک گیا ابھی آپ بتا رہے ہیں اٹھٹر تو آپ اس کو کراچی آپریشن کو اور سفاق تمام کا کاروائیوں کو اس طرح کس طریقے سے ریٹ کریں میرے سوال جواد آپ نے خود دے دیا میں بولو اٹھتر نمبر پہ ہم لوگ تو بائیس سے اٹھتر پہنچے تو یہ جتنے آپ لیٹ نمبر ہیں وہ فائدے میں آپ کے جتنے آپ کم نمبر ہیں وہ فائدے میں نہیں ہیں یہ آپ نے اس کو دوسری انٹرپیٹیشن کی ہے اس کی خیر جاندکہ آپ نے بات کی آئے پروفیل کیسی میں نے بھی بتا ہے کہ پولیس نے کتنی کاروائیاں کی ہیں کتنے کرمینلز گرفتار کی ہیں صرف اس اپریل کے مہینے میں سینکڑوں لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور ریکووریز بھی ہوئی ہیں تو زیارہ پولیس ڈے نائٹ کام کرنی ہے زیارہ کوئی کیس جلدی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے کوئی کیس سوڑے لیٹ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے لیکن پولیس کی نیت ٹھیک ہے لاس کچھ آپ کا کرنا جب کراچی میں قرائم ملتا ہے رینجرز کو لائے گیا تھا کراچی میں قرائم کو امرا مہین کے سلطان کیا رہا تھا تو میرے کراچی بی بس پارٹی کے ہیں وارٹر بورڈ ان کے پاس نے ختم ہوئے ہیں تو اب کیا آپ نے رینجرز کو مسئل کرتے ہیں کہ وارٹر بورڈ کے اور پانے کے ہائٹ ڈیٹس کے معاملے میں آپ لوگ آپ مطابق نہ کریں ہمارا کے پارٹر بورڈ ملتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ نے منشایات کی بات کر بڑی آماز کا تعلیمت آ رہے ہیں لیکن جب سے اٹھار میں ترمیہ مجھے تعلیمت آج تک زن حکومت کسی تعلیمت بورڈ میں کنٹورر اور سیکریٹری نہیں لگا سکی آج تک نہ کوئی چیئرمن برورڈ لگا سکے ہیں کسی انگوستری میں آپ لوگ وائچانسٹر نہیں لگا سکے تو یہ مطابق آپ لوگ اختیارات تو لے رہے ہیں لیکن بارس تک آپ اختیارات کو مکمل نہیں کر سکیں دوسرا ہے کہ تارکین ہے پاندرہ پہل کو ان کا بھیجنے کا دوسرا ملعہ شروع ہوگا کیا وہ شروع ہو گیا ہے یا اس کو اسٹین کرتی ہے آپ نے تین سوالات پوچھئے پورا انٹرویو کر لیا ہے میں مختصر چیزوں جواب دوں گا جہاں تک وارٹر بورڈ کا ایشو دیں وارٹر بورڈ میں الیگل کنیکشن کے خلاف کام چل رہا ہے میرے کراچی بھی بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور انہیں دن رات آپ ان کو سرکوں پر دیکھ رہے ہیں انہیں کوشش بھی یہی ہے کہ جو اس طریقے سے الیگل کام وہ ختم ہو چاہوے الیگل کنیکشن ہو اور الیگل کنیکشن انفرشنیٹلی مجھے کہنا پڑا ہے کیونک میں خود یہ منسٹری رہ چکا ہوں کہ بڑے بڑے نام فیکٹریوں کے جو کہ الیگل کنیکشن جو ہیں اپنے فیکٹری کے دو دو سو تین تین سو میٹر نیچے زیر زمین جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں دوسرا آپ کا سوال تھا نہیں جہاں میں ضرورت پڑتی ہے دیں گے رینجر جو ہے وہ ہمارے ملک کی فورس ہے جہاں میں ضرورت پڑتی ہے ہم ان کی مدد لیتے ہیں اور مزید بھی ضرورت پڑی ہی ہم ان کی مدد لیں گے خدا نہ خاصتہ کسی خیر ملک سے ہم نہیں مانگ رہے ہماری اپنی ملک کا حصہ ہے تعلیمی بورڈ کے اپوائنٹمنٹ کا ہے وہ مجھے اس کی اس کی نہیں ہے لیکن مجھے پتا کہ وائی شانسل سے نکومت لگاتی ہے اور وائی شانسل لگتے ہیں تینکیو